ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چانل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے جو چپٹر ہمارا کلاس نائن کا پولینوملز ہے اس میں کوشن نمبر فائف ہے ایکسرسائز 2.4 کا وہ کنٹینیو کریں گے اور باقی کی جو انٹوڈکشن ہے وہ آپ پلیلیس سے جا کے دیکھیں گا کیونکہ کچھ ویڈیوز میں نے بہت پہلے بنا لی تھی تو میں نے اس کا پلیلیس بنایا ہے اس چپٹر کے نیم سے کلاس نائنٹھ ماتس پولینوملز آپ میری پلیلیسٹ میں جا کر وہاں پر آپ ساری ویڈیوز آپ کو ایویلیبل ملیں گی اور بہت منی ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ویڈیوز کے بعد میں کچھ پروڈیکٹس وغیرہ بھی آپ لوگوں کے لئے ڈالتی ہوں تو وہ ویڈیوز کا جو سیکوینس ہے وہ ایک سیکوینس میں نہیں آ پاتا ہے کہ آپ اگر یہ سوچو گے اگر میں آج فیفت قویشن آپ کو کرا رہی ہوں اور نیکسٹ جے آپ کو نیکسٹ قویشن ملے تو کئی مینی ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو پروڈیکٹس یا کچھ اور ویڈیوز ایویلیبل کرواتی ہوں تو اس لئے آپ کو اگر ایک سیکوینس میں آپ کو چاہیے کسی چپٹر آپ کو پورا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ پلیلیسٹ میں جا کے ایزیلیس کو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی قویشن کریں گے اور پلیلیسٹ میں جا کے آپ سارے ایکسسائز کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد قویشن نمبر 5 یہاں سے کر سکتے ہیں قویشن نمبر یہاں پر آپ 5 میں آپ کو پاس گیون ہے x cube minus 2x square minus x plus 2 اس کو آپ نے فیکٹرائز کرنا ہے قویشن آپ کے پاس یہاں پر گیون ہے فیکٹرائز تو فیکٹرائز کا مطلب ہوتا ہے اس کے فیکٹرز کرنے آپ دیکھیں فیکٹرز کیسے آپ کو ملتے ہیں یہ فیکٹرز کتنے اس کے آئیں گے وہ اس کا depend کرتا ہے اس کی degree پہ آپ کا یہ polynomial کیسا ہے پہلے آپ کو اس کو پہچاننا ہے یہ ہمارا دیکھیں اس میں highest degree 3 ہے degree تو بہت ساری ہے اس میں 3 بھی ہے 2 بھی ہے اور 1 بھی ہے لیکن جو highest power ہوتی وہ اس کی degree من جاتی تو یہ جو polynomial ہے ہمارے پاس وہ کیسی degree والا ہے 3 degree والا ہے تو ہم اسے کونسا polynomial بولیں گے cubic polynomial کیا name دیں گے اس کو ہم cubic polynomial ٹھیک ہے تو اگر یہ cubic polynomial ہے it means اس کے کتنے فیکٹرز آئیں گے 3 فیکٹرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کتنے فیکٹرز دیکھنے کو ملیں گے 3 فیکٹرز ٹھیک ہے اگر آپ کا degree highest degree 2 ہوتی ہے تو وہ quadratic ہوتی ہے اور quadratic کو ہم question number 4 میں سمجھ چکے ہیں question number 4 میں آپ کا quadratic سارے equation تھے تو آپ کے اس میں 2 factors آئے تھے تو ٹھیک ہے 2 values نکلتی ہے آپ کے پاس quadratic equation میں 2 values نکلتی ہے یہاں پہ آپ کی 3 values ملے گی یا پھر آپ بول سکتے ہیں 3 factors ملیں گے آپ اس کو factorize کرتے ہیں تو cubic equation کو کیسے factorize کرتے ہیں تو یہ ساری class اس کے لئے چاہے وہ بچہ 8 میں تو نہیں ہے یہ 9 کا ہو یا 10 کا ہے 10 والے student بھی اس کو اگر ان کے exam میں اس طریقے question آ جائے اور انہیں یہ نہیں آتا انہوں نے 9 میں نہیں سکھایا تو وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں تو اس کو cubic equation کو کیسے factorize کرتے ہیں اس کا method سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو last میں آپ کو constant term given ہے اس کو آپ رفت میں لکھ لیجے گا اور اس کے factors دیکھیں گے تو جنرلی ہم factors جانتے ہیں پلس میں آپ کو پتہ 2 کے صرف 2 factors ہمیں ابھی تک پتہ ہیں 1 and 2 ایک 2 itself ہے اور ایک 1 number یعنی 2 is the only even prime number تو اس کے 2 factors ہوتے ہیں بات یہاں پر آپ کیا کریں گے اس chapter میں اس کے جو factor کریں گے وہ آپ نے 2 positive تو آپ جانتے ہیں 2 negative بھی لے لیں گے مطلب same minus 1 and minus 2 تو it means آپ نے ان چار numbers پہ فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے ایک minus 1 پہ ایک minus 2 پہ ایک positive 1 پہ ایک positive 2 پہ ان چاروں values کو ہم one by one اس میں satisfied کر کے دیکھیں گے جس بھی value پہ یہ پورا polynomial 0 ہو جائے گا it means وہ اس کا factor ہوگا یہی ہوتی ہے نا factor of theorem کی process اور جو میں نے remainder theorem میں آپ کو بتایا تھا جیسے suppose آپ کے پاس x minus 3 ہے ایک آپ کے پاس expression ہے ٹھیک ہے یہ linear آپ کے پاس expression ہے میں نے بولا کی اس کا factor آپ کا کیا ہو سکتا ہے جیسے آپ نے x equals 2 اگر آپ 1 پھوٹ کریں گے تو 1 minus 3 آپ کو کیا ملے گا minus 2 similarly آپ 2 پھوٹ کریں گے تو 2 minus 1 کتنا ملے گا آپ کے پاس minus 1 اگر آپ x equals 2 3 پھوٹ کرتے دیکھو 3 پھوٹ کرنے میں یہ پورا جو expression آپ کو میں نے یہاں پہ ایک polynomial یہ polynomial ہے نا آپ کے پاس کیسا polynomial ہے یہ linear polynomial ہے تو یہاں پہ میں نے x equals 2 3 پھوٹ کرا تو 3 minus 3 کتنا ہوگی آپ کے پاس 0 تو جو value پھوٹ کرنے پہ اگر وہ پورا polynomial 0 ہو جاتا ہے اتمنیس وہاں سے ہمیں جو value ملتی تو وہ ہی اس کا factor ہوتا ہے ہم نے 0's پڑے تھے وہ ہی اس کا 0 کہلاتا ہے تو it means ہمارے پاس اس cubic polynomial کے لیے ہم اپنے مند سے تو نہیں number لے سکتے کہ کونسا number رکھے کہ یہ پورا 0 ہو جائے تو اس لئے ہم کوشش کریں گے کہ جو last number ہے اس کو یہاں satisfy کریں تو دیکھیں سب سے پہلے میں number 1 سے start کرتی ہوں 1 جو positive number میں وہاں سے شروع کرتی ہوں میں یہاں پہ x کی جگہ پہ 1 put کروں گے x کی جگہ پہ میں 1 put کرتی تو یہ کتنا ہو جائے گا 1 کا cube minus 2 1 کا square and یہ آپ کے پاس x کی جگہ پہ 1 آ گیا plus 2 تو یہ solve کرنا آپ کو آتا ہے 1 cube is 1 minus 2 1 square is 1 تو 2 ہو جائے گا minus 1 plus 2 تو دیکھیں یہ minus کا 2 یہ plus کا 2 minus plus دونوں cancel ہوگے same number سے یہ minus کا 1 یہ plus کا 1 it means x equals to 1 رکھنے پہ یہ 0 ہوگے suppose آپ نے x equals to minus 1 put کر رہا ہوتا میں آپ کو ایک بار minus 1 سے بھی دکھا دیتی ہوں آپ نے minus 1 put کیا ہوتا تو ہمیں کیا answer ملتا دیکھیں ہم اگر x کی جگہ پہ minus 1 رکھیں تو ہمیں کیا answer ملے گا minus 1 کا کیوں minus 1 ہوگا اور minus 1 کا square تو 1 ہو جائے گا تو یہ minus 2 as it is رہا minus minus plus 1 and 2 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے یہ کتنا ہوگیا minus minus یہ دونوں minus 3 ہو جائے گا اور آپ کے پاس آپ یہ دیکھیں گے minus minus plus and 1 and 2 is 3 تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ minus 3 آیا and 1 plus 2 is 3 ہو گیا اور یہ cancel ہو گیا تو آپ نے یہاں پہ کیا نوٹ کرا کہ ہمارا minus 1 رکھنے پہ یہ 0 ہو رہی تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہم چوز کریں گے یہ دونوں ہی اس کے فیکٹر ہیں کون کون سے ایک تو x plus 1 اور دوسرا آپ کے پاس یہاں سے x یہاں سے آپ دیکھیں x minus 1 sorry یہ minus 1 اور x plus 1 یہ دونوں اس کے فیکٹر ہوں گے یہ دیکھیں x equals to 1 پوٹ کرنے میں یہ پورا 0 ہو گیا اگر یہ 0 ہو جاتا ہے تو x minus 1 کو اس کا factor کہیں گے یہ ہم کیسے کہتے ہیں جیسے کہ suppose کوئی polynomial happy x equals to x minus 1 ہم یہاں پہ کیا value رکھے کہ آپ کے پاس 0 بن جائے یعنی 1 رکھنے پہ 1 minus 1 کریں گے تو 0 ہو جائیں گے تو it means آپ کے پاس جو x equals to 1 put x equals to 1 value आप यहां रखा 1 रखने पर 0 हुआ यह 0 कब बन रहा जब x equals to 1 रख रहे तो 1 को अगर आप left hand side minus 1 होता है कि अगर x equals to 1 रखने में 0 आ तो x minus 1 इसका factor होगा same thing हमने minus 1 रखने में 0 होगा तो minus 1 रखने होगा तो 1 अगर आपका left hand side जाए तो x plus 1 इसका factor हो आपका x minus 1 आपका आपका आगया इसका factor है तो x minus 1 आप इससे satisfied होगा तो हम इसको देखेंगे क्या करेंगे x minus 1 को इस polynomial को x minus 1 को इस long division method से divide करेंगे divide करके जो भी method मैंने आपको playlist में जाके आप वीजियो में चेक कर सकते कि कैसे divide करते factor theorem में मैं आपको सब बता है इसका जो first term x cube है यहा आपका x minus 1 ठीक है x minus 1 से x cube बनाना है तो मैं इसको एक बार फिर से बता देती हूँ आपको पता कि x x cube कब बनेगा जब x square से divide करेंगे यहाई question आपका जो first term idea x square आने चाहिए लेकिन फिर भी अगर आपने वीडियो दोनों को और divide कर देना यहाई x cube को x divide करना है तो देखिए आपका answer कितना आता x square then आपको x square मिल गया अभी हम यहाँ पे easily देख पा लेते x x अगर x cube बनाना तो definitely x x square से divide करें लेकिन अगर आपको जिसको यह जो beginner से पहली बार इस video को देख रहे है उनके लिए मैं बता रही हूँ x square कैसे उसको पता चलेगा कि x square से करना तो उसके लिए आपने इसकी first term को इसकी first term से divide करना देन आपको x square आया देन आप क्या करेंगे इस x minus 1 को x square से multiply करेंगे तो आपका answer क्या आगा x q minus x square यह होगी आपके पास x q minus x square ठीके तो यह आपके पास another result आगया आप next step में क्या करना होता हमे से cancel out करना होता है पहली वाली time को eliminate करते जाना होता है यह plus है तो इसको sign change करेंगे interchange करेंगे हमे subtract करना होता हर step ठीके तो यह plus का था minus हो जाएगा minus तो plus हो यह cancel out यह पर minus plus क्या होता minus होता 2x square minus x square but sign negative sign आएगा greater number 2 आपके पाँ next जितने भी term से यहा पार term ले ले लेंगे और इसकी first term ले लेंगे दोनों को divide करेंगे minus x square को x से divide करेंगे तो आपके पास कितना आजाएगा minus x minus x आएगा अब इस minus जो हमें minus x मिला यह हमारा क्या बन जाएगा another दूसरा question بن جائے گا اور اس مائنس ایکس کو ہم ایکس مائنس ون سے ملٹیپلائے کریں گے ٹھیک ہے مائنس ایکس کو جو ہمارا آنسر آئے گا اسی کو ہم نے پھر اپنے ڈیوائزر سے ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے مائنس ایکس انٹو ایکس کتنا ہو جائے گا مائنس ایکس سکوار ہے مائنس مائنس پلس ایکس تو آنسر کیا آیا مائنس ایکس سکوار ہے ہمارا ایم کیا ہوتا ہمارا ایم ہوتا ہے سیم جیسے ہمارا یہ question بنا تھا اس question میں پہلا step پہلا آپ کا term کیا تھا minus x square تو ہمیں پہلا minus x square ہی لانا ہوتا ہے اب یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کی practice کتنی ہے کئی بچے یہ process نہیں کرتے وہ directly سمجھ لیتے کہ x ہے تو x کو ہم کس سے multiply کریں کہ minus x square ہو جائے تو وہ minus x سے کر دیتے بٹ آپ کو جس کو practice نہیں ہے اس کے لئے method یہ ہے کہ آپ اس کے first term کو اس سے divide کریں تو آپ کو وہ result ملتا ہے پھر اس result سے آپ نے اس کو x minus 1 کو multiply کر دینا ہے then یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم اس کو sign change کریں گے کیونکہ minus minus دے تو add ہو جائیں گے ہمیں اس کو minus کرنا پڑے گا تو یہ plus ہوا یہ minus یہ cancel out ہو گیا اور یہ دونوں add ہو جائیں گے تو یہ minus کا 2x ہو جائیں گے minus کا x minus کا x minus 2x plus 2 اب اگلا aim ہمارا کیا ہے ہمارا question minus 2x کی first term کیا ہے minus 2x تو ہم کس سے multiply کریں definitely ہم اس کو minus 2 سے کریں گے تو یہ آ جائے گا بٹ کیسے آتا ہے یہ دیکھیں اس کی first term کو پہلے ہم divide کریں گے اس کی term سے تو آیا نا آپ کے پاس minus 2 then اس minus 2 کو ہم نے اپنے اس diviser سے multiply کرنا ہوتا ہے تو یہ minus کا 2x ہے minus minus plus 1 plus 2 minus minus آپ کا plus ہو جائے گا بس 2 انجا 2 تو آپ نے کس سے کرا minus 2 سے تو minus 2x plus 2 آ گیا اب آپ اس کے sign interchange کر دیں گے تو یہ دونوں cancel ہو جائیں گے اور یہ 0 آ گیا دیکھئے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ہمارا x minus 1 اس کا factor تھا ہم نے proof کر کے بتایا تھا 0 آئی تھی پوری equation 1 رکھنے پر یہ پوری equation 0 ہوئی تھی تو دھیان لکھیں کہ جب کوئی کسی کا factor ہوتا ہے تو وہ اس کو پورا پورا divide کرتا ہے ٹھیک ہے اگر جو کسی کا factor نہیں ہوتا اس میں ہمیشہ remainder آتا ہے یہاں پہ remainder نہیں آئے گا کیونکہ یہ اس کا factor ہے ٹھیک ہے تو x minus 1 اس سے factor ہو کے answer کیا آئے ہمارے پاس x square minus x minus 2 اب آپ کو پتہ ہے dividend equals 2 کیا ہوتا ہے dividend equals 2 ہوتا ہے divisor into quotient plus remainder اب dividend ہمارا کیا تھا x cube minus 2x square minus x plus 2 اور divisor کیا ہے ہمارے پاس جس سے ہم divide کر رہے ہیں x minus 1 into quotient ہمارا کتنا آیا x square minus x minus 2 اور remainder تو 0 ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا question ہے اب دیکھیں اس کے factor نکال لیتے ہم نے یہ جو آپ کو دیکھ رہا اس کے factor نکال لیتے اس کا ایک factor تو آ گیا دوسرا factor کہاں سے آئے گا جو یہ ہمارے پاس answer آیا ہے جو ہمارا یہ question آیا ہے اس کا factor اگر ہم کر لیں گے تو ہمارے اس کے بھی factor جائیں گے اب اس کے factor کرنا آپ کے لئے بہت easy ہے جن بچوں نے question number 4 کی ویڈیو دیکھ لی ہے ان کے لئے بہت easy ہے middle term splitting مثال آپ کو بتا ہے کہ آپ کو last والی term دیکھنی ہوتی ہے اگر اس کا coefficient 1 ہے x کا coefficient اگر 1 ہے تو last term دیکھیں گے صرف یہ minus 2 ہے صرف 2 لیں گے minus sign نہیں لیتے 2 کے ایسے دو factor آپ کو بتانے ہیں جس کو multiply کرنے میں تو 2 آئے but minus کرنے میں کیا آئے جو x کا coefficient x کا coefficient کیا ہے 1 تو 2 کے ایسے کون سے factor ہے دیکھو 2 اور 1 وہ دو factor کون سے اور 2 میں سے 1 minus کرنے پہ ہمارا اس کا جو coefficient 1 answer بھی آ رہا ہے تو یعنی 2 اور 1 اس کے coefficient ہوں گے تو اس کو solve کر لیتے تو یہ ہو جائے گا 2 minus 1 ٹھیک ہے اس coefficient کے جگہ باہر سے آپ کا x ہے minus 2 یا پھر آپ directly ایسے بھی کر سکتے تھے 2x کے اندر multiply کر دیجے ٹھیک ہے then اس minus کے بھی multiply کر دیں گے یہ والی term آپ اتارتے جائے کی کہ جو یہ والی term آپ کا آیا ہے x minus 1 کو as it is لے لیجے minus 2x minus minus plus x minus 2 then یہاں پہ دیکھیں common کیا آپ کے پاس x common ہے x minus 2 اور یہاں پہ 1 common ہے plus 1 x minus 2 تو یہ پورے میں کیا common آیا آپ کے پاس x minus 2 تو x minus 2 بہار آیا تو اندر کیا رہا گیا x plus 1 اور یہاں پہ x minus 1 تو آپ چلی رہا تھا ٹھیک اس کو آپ سپریٹ ایک بریکٹ کے بہاری رکھئے یا چاہے تو آپ پہلے question کو ہی factorize کر لیجے یسے آپ کا equation آیا تھا direct آپ فیکٹر کر لیجے اور اس کے sense کو multiply کر کر اس طریقے سے آپ شو کریں گے اینڈ میں اپنا آنسر یہ شو کرنا مطبول گا اس لئے میں نے ڈیوڈیوڈ 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 پلس ڈیوڈیوڈ 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 اس لئے کو سمجھا کس طریقے سے کرنے کا آپ کو میں ایک چیز اور بتا دیتی وہ آپ پر ڈیوڈیوڈ کریے گا ہم نے جیسے آپ کو چیز بتائی کی اس سے پہلے جیسے ہم نے ایک کوشن کیا تھا ہم نے x ڈیوڈ 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 چاہے x کبھی ایسا کیس آجائے کی آپ دونوں اس کے فیکٹر بننے تو ایک میتھ اور حیث کرنے کا وہ بھی میں کروں کی نہیں بٹ میں سمجھا دوں گی وہ میتھر یہ ہے کی آپ کو پتا ہے x 1 بھی x plus 1 بھی is فیکٹر تو آپ دونوں کو multiply کر دیجئے ٹھیک یہ دونوں اس کے 1 ہوتا 1 ہوتا x square minus 1 اس کا فیکٹر آگیا تو آپ already کیا کر سکتے آپ دو فیکٹر مل گئے اس qb question کے دو فیکٹر مل گئے مل لیں کتنے 3 تو تیسرا فیکٹر کیسے نکال ہوگے جب آپ x square minus 1 کو اس سے divide کروگے کیونکہ diviser کی جو ہے یہ square ہے تو جب cube اور square کا division ہوتا ہے تو آپ کے پاس x meanz آپ linear polynomial بن رہا ہے تو آپ another factor ہمارا جو یہاں نکلا تھا x minus 2 ہے وہ x square minus 1 سے اس کو یہ homework ہے آپ لوگوں کا اس try کرے x square minus 1 کو اس سے divide کر دیکھے گا definitely آپ x minus 2 answer آ جائے گا تو یہ بھی ایک method ہے پر یہ starting میں آپ method اس لئے میں آپ بتایا میں نے آپ کو کیونکہ mostly ہم لوگ easy number سے divide کرنا زیادہ prefer کرتے x minus 1 easy ہے تو اس division ہونا ہمارا easy رہتا ہے initially آپ لوگوں کو division میں problem ہوتا سوئے اگر میں x square minus 1 سے divide کرتی تو اور difficult ہوتا تو آپ وہ method بھی try کر سکتے otherwise جو میں نے بتایا as it is آپ وہ method follow کر ہیے سارے questions میں اور اس کے سارے answer آئیں گے اب اس ویڈیو میں میں ایک ہی پارٹ کرواری ہوں نیکس ویڈیو میں آئیں ویڈیو ہ مقا سارے سارے پر وشہال سارے آم ککOS ڈیو دیٹیو آم